چین دوستی مرکوز ہوگی سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے دور کے آغاز کی نوید ہے اور اسی طرح ایک شخص دو ہزار چودہ میں کنٹینر پر چڑھا ہوا تھا اور وہ اس وقت بھی پریزیڈنشی کے دورے کو سبوٹاج کرنے کے لیے وہ ڈیلے ہوا سی پیک ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے وسیر آسم کا دورہ چین سی پیک کو آگے بڑھانے کی کڑی ہے مریم آرنگ زیب کہتی ہیں نواز شریف کے ویجن کے مطابق سی پیک دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے سی پیک گزرشتہ چار برس سے تاخیر کا شکار رہا امران خان سی پیک کو ایک بار پھر سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں امران خان کے دھونس دھمکے میں نہیں آئیں گے اسی لیے وہ خونی مارچ بلڈ شیڈ اور بندوقوں کی باتیں کر رہے ہیں نواز شریف میدان میں آئے گا تو تمہیں لگ بتا جائے گا نواز شریف کو چیلنج کرنے والا امران دوہزار اٹھارہ میں بھی نہیں ہرا سکا تھا امران خان کا لانگ مارچ پارٹ ٹائم ہے لنچ سے شروع ہو کر ٹی بریک پر ختم ہو جاتا ہے ان کا ایک ہی حدف ہے آرمی چیف کی تقرری میں رکھنا ڈالنا ان کا یہ پلان بھی ناکام ہوگا مرم نواز کے امران خان پر تابڑ توڑ وار کہا امران خان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا نواز شریف چور ہے تو پھر عدالت میں بھی یہی بول دیتے کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشا خانہ سے تہائف لو اور پنکی پیرنی کو فرنٹ مین بنا توشا خانہ کیس میں امران خان کو ملی نہ اہلی تو صرف ٹپ آف دا آئیس برگ ہے امران خان کا نواز شریف کو ان کے حلقے میں ہرانے کا چیلنج چندہ کلا میں کنٹینرز پر خطاب کے دوران کہا طاقتوروں سے این ارو ملے تو نواز واپس آئیں مل کر استقبال کریں گے ائرپورٹ سے اڈیالا جیل لے کر جائیں گے پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر میرے خلاف کیس بنا رہا ہے ہر جانے کا دعویٰ کروں گا کہ اس کا یہ فتنہ فساد مارج جو ہے لوگوں نے عوام نے پبلک اٹ لارج نے اس سے مکمل لا تلقی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے یہ تفاق کی ضرورت ہے نہ کہ اس نفاق کی اور اس افرہ تفری اور انارکی کے محول کی جو محول جو ہے وہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے فیصل وڑا نے ایک پریس کانفرنس کی اس نے کہا خون ہی خون لاشے ہی لاشے جنازے ہی جنازے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فوری طور پر بغیر کوئی نوٹس کا جواب لیے پارٹی سے نکال دیا امران خان قوم کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے فسادیوں اور فتنے کو ہر قیمت پر روکیں گے لانگ مارچ میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ امران خان کے بندے اور بندوکیں تیار نہیں وزر داخلہ رانا سناولہ کہتے ہیں مارشل لاؤ لگنا پی ٹی آئی کی سازش ہوگی مارشل لاؤ لگانے والے آئین کے تابع رہیں گے رانا سناولہ کی تحریک انصاف کو مزافرات کی بھی پیشکش کہا فسادی ایجنڈا چھوڑ کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی پی ٹی آئی کوئی دہشتگرد تنظیم ہو جو سیاست اور دلیل پر یقین نہیں رکھتی اسلحے کے استعمال پر یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے اب اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دو ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں لانگ مارچ ٹھس ہو گیا دو ہزار سے زیادہ لوگ نہیں یہ لانگ نہیں رانگ مارچ ہے راستے سے ہی واپس ہو جائے گا سربرا پی دی این مولانا فضل رحمان کہتے ہیں عمران خان مسلح ہو کر اسلام آباد آنے کی کوشش کر رہے ہیں مرزی کا آرمی چیف نہیں تو مارشل لاؤ لگانے کی بات کرتا ہے ارشد شریف پاکستان کا بیٹا ہے اس کی بھی انکواری ہونی چاہیے صحافی صدف نئیم کے واقعے پر عدالتی کمیشن بننا چاہیے نیازی کا ملک میں مارشل لاؤ کا خواب تب ہی برا نہیں ہوگا ذہنی صلاحیتوں سے آری شخص ملک میں خون ریزی چاہتا ہے جالے رانماؤں کی عمران خان پر لفظی تیر اندازی ناصر اشین چاہ بولے عمران خان کا ٹھکانہ اڈیالا جیل ہے یا پھر پاگل خانہ لانگ مارچ اب الون مارچ ہو رہا ہے شازیہ ماری نے کہا کہ جمہوریت پر چلنا عمران خان کی فطرت میں نہیں عمران نیازی کو صرف کرسی کی حاوث ہے اینکو ایم پاکستان کا عمران خان کو سرخ لکیر پار نہ کرنے کا مشورہ امیر ان حق کہتے ہیں کہ عمران خان کے غیر جمہوری مطالبات کی حمایت نہیں کریں گے سیاسی لوگ مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں ملک میں جمہوریت سب کی ضرورت ہے امریکہ نے عمران خان کا سازشی بیانیاں پھر مسترد کر دیا ترجمان امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نیٹ پرائس کا کہنا ہے کئی بار کہہ چکے ہیں حکومت غیرانے سے متعلق عمران خان کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں پروپیگنڈا نہیں ہونے دیں گے مزید بولے جانتے ہیں پاکستان میں ابھی عام انتخابات کی تاریخ تیہ نہیں ہوئی امریکہ دنیا بھر میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے گجناوالا میں نامعلوم افراد نے مارچ کے روٹس پر عمران خان کے خلاف دائنرز لگوا دیئے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے روٹس میں ایک بار پھر تبدیلی مارچ آج پنڈی بائی پاس گجناوالا تک ہی محدود رہے گا شرکہ جمعہ رات تک وزیر آباد پہنچیں گے گجناوالا میں کاروباری مراکز بند تاجر اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنہ پنجاب پولس کا امران خان کو خصوصی پروٹوکول پولس کی چالیس سے زائد گاڑیاں لانگ مارچ میں شریک مارچ کے روٹ پر بھی پولس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں اسلام آباد انتظامیہ رونگ مارچ سے نمٹنے کے لیے متحرک شہر اقتدار میں غیر معمولی انتظامات ریڈ زون کی زیرو پوائنٹ تک توسی وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تمام راستوں پر کنٹینرز بھی پہنچا دیئے گئے اسلام آباد پولس اور ایف سی کی بھاری نفری تائیونا شہباز گل کے خلاف قانون کا شکن جا تنگ نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا شہباز گل پر درج مقدمات اور عدالتی کارروائی کے باعث نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا سابق وزیر خارجہ اور رہنما پی ٹی آئی اپنی ہی حکومت کے خلاف مبینہ سازش کی تحقیقات میں شریک نہ ہوئے ایف آئے نے شاہ محمود قریشی کو آج تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا تھا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت ایف آئے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا بینک انتظامیہ بھی طلب بینک میں چھ لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ بیرون ملک سے منتقل ہوئے تھے چیف جسٹس پاکستان کی زیرہ صدارہ جوڈیشل کمیشن اجلاس جسٹس آمیر فاروق کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تفرور کی سفارش اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ کی بطور جج سپریم کورٹ تفرور کی سفارش کی جا چکی ہے آرمی چیف سے فرانس کے سفیر کی ملاقات دفع سیکیورٹی تابون خطے کی مجموع سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت فرانسیسی سفیر کا پاکستان میں سلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار خطے کے استحقام کے لیے پاکستانی کوششوں کی تاریخ جنرل کمر جاوید باجوا سے امان کے سفیر کی بھی ملاقات مختلف شعبوں میں شراکت داری پر بھی تباہدہ خیال آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ کے ہیڈکورٹر کا دورہ تربیتی میار کو سراہا ائر ڈیفنس ویپن سسٹم کی مسلسل اپگریڈیشن و تربیت پر زور کہا دور حاضر کی جنگوں میں ائر ڈیفنس کی بہت اہمیت ہے پاکستان کے لیے ایک اور بڑا احساس آئی جی پنجاب فیصل شہکار اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے پولیس ایڈوائزر برائے پیس آپریشنز مقرر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا فیصل شہکار کو مبارک بات کا پیغام ٹویٹ میں کہا پاکستانی پولیس ایڈوائزر کا ایڈوائزر منتخب ہونا ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے حکومت نے شہریوں کو پیٹرول کی قیمت میں ریلیف سے محروم کر دیا پیٹرول کے فی لیٹر پر لیوی میں دو روپے چوہتر پیسے کا اضافہ لیوی سنتالیس روپے چھبیس پیسے سے بڑھا کر پچاس روپے فی لیٹر کر دی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی بارہ روپے انسٹھ پیسے کر دی گئی پیٹرول پر لیوی کی نئی شرح کا اطلاق آج سے ہو گیا برطانیہ کا موسمیاتی تغییر کے حوالے سے ایک اور اہم اقدام برطانیہ نے پاکستان کے لیے موسمیاتی مالی تابن بڑھانے کے اقدام کے تحت منصوبوں کا اعلان کر دیا پاکستان میں کم کاربن اخراج کے ساتھ جدید منصوبے اقدام کا حصہ برطانیہ ہائی کمیشن کے ان منصوبوں میں توانائی، نکل و حمل، زرات و جنگلات فضلہ منفیکچرنگ کے شعبے بھی شامل وادی نیلم میں کل ماغلہ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ شارعہ نیلم گزشتہ چار روز سے بند ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر کا اٹھ مقام اور مزفر آباد سے زمینی رابطہ منخطہ سڑک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا انتظام کے جانب سے سڑک کھولنے کے لیے ابھی تک کارروائی نہیں کی جا سکی موسیقی